ہم سے ملئے ہم ہیں بلوگرز وہ بلوگرز نہیں جو گھر پر بلوگ کرتے ہیں لیکن وہ بلوگرز جو بلوگ ہیں آج کی بلوگ ہماری بہت زبردہ سی بلوگ ہے تو چلیئے ہمارے ساتھ دیکھتی ہم کھو سنتے کا آپ سب کو محس کا سلا آج کی بلوگ ہماری بہت زبردہ سی بلوگ ہے آج کی بلوگ میں ہم آپ کو بہت ہی دیفرنٹ چیز دکھائیں گے بہت عرصے کی بات ہے لوگ اپنے بدن کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتم کا استعمال کرتے آہستہ آہستہ زمانے نے ترقی کی اور لوگوں کو لباد کا تصور ملا آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ چرخہ جس کی وجہ سے انسان نے لباس بنایا ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے تھے کہ بڑیا بیٹی چرخہ کات رہی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ چرخہ ہوتا کیا ہے آج ہم نے بھی آپ کو دکھایا کہ چرخہ ہوتا کیا ہے اسی چرخے میں روئی کو ڈالا جاتا تھا اور اسے دھاگا بن کر بائے نکل جاتا تھا جو کہ کپڑا بنانے میں استعمال ہوتا تھا آہستہ آہستہ زمانے نے ترقی کی اور اب یہ کپڑا فیکٹریو میں بننا شروع ہو گیا ہے یہ چرخہ اتنا نایاب ہے کہ لوگ اس کو اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بہت ہی حبزورت لگتا ہے ویڈیو گا پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک اور ہچی سی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار